الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا تھی میں نفیل روزوں کے فضائل و احکام سب ٹوپکس اس طرح سے ہیں نفیل روزوں کے فضائل ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے بعد نفیل روزے کب رہیں اس کے لئے کون سے دن پریفربل ہے اور تیسری بات دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیل روزے چوتہ ٹوپک ہے کب روزہ نہ رکھیں آخر میں کچھ مزید احکام کے ساتھ اپنے گفتگو کا اختتام کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نفیل روزوں کے فضائل نفیل روزے کی فضائل دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں اس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اللہ کی خاطر روزے رکھتا ہے اللہ یعنی وہ جو عزیز ہے اور خدرت والا ہے اس کا چہرہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اس خدر دور کر دے گا جس خدر فاصلہ ستر سال میں پورا ہوتا ہے نفیل روزوں کی فضائلت مزید دیکھتے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کے تین روزے اور رمضان کے روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں اول بات جو بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جو بندہ ہر ماہ یعنی باقی کے گیارہ مہینوں میں ہر ماہ تین روزے رکھتا ہے اس کے حق میں ایسا ہے جو ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات دیکھیں یعنی عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیسلے ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری بات فرماتے ہیں دیکھیں اور اللہ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یومِ عاشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا تھرڈ اہم بات جو بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ یومِ عاشورہ کا روزہ پسلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے فاسٹنگ انشہوال کے سلسلے میں اس حدیث کو دیکھیں it was narrated from ابو ایوب رضی اللہ عنہ that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said یعنی ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fast رمضان then follows it with six days of شوال it is as if he fasted for a lifetime یعنی جو بندہ رمضان کے روزے رہنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے یعنی عید کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے اس کے لئے ایسا ہے جیسے کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا یہاں ایک بات ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ عید کے بعد انکنٹینیٹی چھے روزے رکھنا consecutive چھے روزے رکھنا preferable ہے لیکن compulsory نہیں ہے چھے روزے شوال کے مہنے میں کبھی بھی رہ سکتے ہیں ایک ہفتے میں ایک یا دو یا تین کے حساب سے تمام مہنے چھے روزوں کو بکھرا کر بھی رکھا جا سکتا ہے angels send salat یعنی فرشتے سلامتی بھیسنے دیکھیں کس پر یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی موجودگی میں کوئی ایسا بندہ جو روزہ نہیں رکھتا اگر وہ کچھ کھاتا ہے تو فرشتے روزے تار پر سلامتی بھیسنے دوسری بات دیکھتے ہیں نفل روزے کب رہے یعنی کون سے دن نفل روزوں کے لیے preferable ہے اس حدیث پر توجہ دیں fasting on monday and thursday ابو حریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said deeds are presented on monday and thursday and I love that my deeds be presented while I am fasting ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے آمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں monday and thursday یعنی پیر اور جمعیرات کو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال پیش ہوں اس وقت میں روزے سے ہوں ایام بیض کے روزے رکھیں خطادہ بن ملحان خیسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی تیرہویں چودہویں اور پندھرہویں تاریخوں میں روزے رکھنے کا حکم فرماتے اور فرماتے یہ پورے سال روزے رکھنے کے مثل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربی مہنے کے کیلنڈر میں جو بیچ کی تاریخیں ہوتی ہیں 13, 14 and 15 ان تین تاریخوں میں نفل روزے رکھیں یہ تین روزے یارہ مہنے جب رہتے ہیں رمضان کے مہنے کے روزوں کے ساتھ ساتھ تو یہ پورے سال روزے رکھنے کے مثل ہے یہاں بھی فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں صرف تین دن کے روزے رکھا کر یعنی عبداللہ بن عمر تین نفل روزے رکھا کر یہ سفیشنٹ ہے انہوں نے کہا موج میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے وہ صحابی نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ قیمانی رکھتا ہوں اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرو یعنی تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیشنٹ ہے مہینہ بھر ہیں بتائیں لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رہے کہ میں زیادہ پیسی رکھتا ہوں تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آلٹرنیٹ ڈے روزہ رکھیں یعنی ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ چھوڑ دیں حضرت دعود علیہ السلام فاسٹ یعنی دعود علیہ السلام کی روزے کیسے ہوتے تھے دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ who narrated that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the most precious فاسٹ is the فاسٹ of my brother دعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزہ میرے بھائی دعود علیہ السلام رکھا کرتے تھے they would fast a day and not fast the next day یعنی وہ آلٹرنیٹ ڈے روزہ رکھا کرتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسری دن روزہ نہ رکھتے تھے تیسری بار دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیل روزے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نفیل روزوں کے سلسلے میں ہم کو کیا انفارمیشن ملتی ہے وہ یہاں دیکھیں گے اس حدیث کو دیکھیں کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں سوال کیا تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کوئی اخینی بناتے کہ وہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو شمبہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے عامال دو شمبہ اور جمعرات کو بارگاہِ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا پریفریبل سمجھتے تھے اور اس کی وجہ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو شمبہ اور جمعرات کے روزوں کے مطالق بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا انہیں یہاں پر اور دو ریزنز بتائے جا رہے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیوں رکھا کرتے تھے ایک وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن نازل کیا گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے منڈیز اور تھرزڈیز روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ مسلمان بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سوائے دو خصم کے لوگوں کے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لئے کینا رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں رہنے دو یعنی ان کی بخشش کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہنے دو جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ذلحج کے نو روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کی پہلی پیر کو روزہ رکھتے تھے اور پھر دو جمعیرات کو روزہ رکھا کرتے تھے عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بے شک باقی کے تمام مہنوں میں سب سے زیادہ شابان میں روزہ رکھا کرتے تھے تقریباً تمام شابان آپ روزے سے رہا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کوئی چیز ہے بریک فاسٹ کے لئے ناشتے کے لئے میں نے کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ٹھیک ہے کہ میں روزے سے ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے اگر گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہوتی اسی طرح دوسری بات دیکھیں ون ڈے ہی کیم ٹو می این آئی سیڈ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور میں نے کہا اوہ میسنجر آف اللہ یعنی اے اللہ کے رسول ہم کو ایک ہدیہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کوئی کھانے کی چیز ہے اس کا نام بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دین روزے سے شروع کیا تھا لیکن پھر آپ نے اس چیز کو کھایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزہ اگر ہم توڑ دیں تو نہ خزا لازم آتی ہے اور نہ ہی کفارہ اس حدیث کو دیکھیں آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدر روزہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ روزہ رکھا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پہ روزہ نہ رکھا کرو یعنی روزہ انکنٹینیٹی رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ممانعات کی گئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیٹی میں روزہ رکھتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں نہ سہری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہری بغیر افطار کے دیس ٹوگیدھر کنٹینیس روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو منع کرتے تھے جب صحابہ کرام پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساکھ کنٹینیس رہتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لگے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو پھلایا اور پھلایا چاہتا ہے کب روزہ نہ رکھیں کون سے تاریخوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے کون سے دن پریفرابل نہیں ہے اس کی تفصیل ہم دیکھیں فاسٹنگ آن ایس اس پروہیبیٹڈ یعنی دونوں ایدین پر روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے it was narrated from ابو سعید رضی اللہ عنہ that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forbid fasting on the day of فطر and the day of اضحا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الازحا کے دنوں میں روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا یعنی ان دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا منع ہے حرام ہے ان دو عیدوں کے علاوہ fasting on days of تشریخ is حرام days of تشریخ کس کو کہتے ہیں یہاں دیکھیں it was narrated from ابو قریرہ رضی اللہ عنہ that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the days of مینہ یعنی 11th, 12th and 13th of ذلحجہ are the days of eating and drinking it means fasting is prohibited یعنی عید الفطر عید الازحا کے ساتھ ساتھ تین اور دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے ذلحج کی 11, 12 اور 13 تاریخ ہے ان پانچ حرام روزوں کے علاوہ چند روزیں اور بھی ہیں جو کہ مکروہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said none of you should fast on Friday unless he fast before it or he fast after it ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جمعہ کو روزہ نہ رکھے جب تک کہ وہ اس سے پہلے یعنی جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد روزہ نہ رکھے do not fast every day یعنی ہر دن روزہ رکھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fast every day of his life then he has not fasted یعنی جو بندہ بھی اپنے زندگی میں ہر دن روزہ رکھا دراصل اس نے روزہ ہی نہ رکھا یعنی روزہ رکھنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر روزہ رکھنا اس کی عادت بن گئی اس کا معامل اگر بن گیا ہو تو نصف شابان کے بعد روزہ نہ رکھیں کیونکہ شابان کے بعد رمضان آتا ہے اور شابان کے تمام مہن اگر ہم روزہ رکھیں تو کمزور اس خدر آنے کے چانسے سے کہ ہمارے روزے جو رمضان میں رکھنا چاہیے وہ چھوٹ نہ جائیں اس لئے مد شابان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شابان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو اس طرح سے رمضان سے بلکل پہلے روزہ نہ رکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھو ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے تو وہ ان دنوں کا روزہ رکھے یعنی جس انسان کو اتی کپیسٹی ہے کہ پہلے سے روزہ انکانٹینیٹی وہ رکھ رہا ہے تو خاص ان پرٹیکلر وہ شخص کو اجازت ہے ورنہ آ مسلمان کے حق میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے وہ روزے رکھے اور اپنے آپ کو کمزور کر لے مزید چند حکام دیکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرض ہے اس لئے عورت کے لئے ضروری نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت لے لیکن نفل روزوں کے سلسلے میں اس کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت لے اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے فاسٹنگ امپروف سیلف کنٹرول it was narrated that عبداللہ رضی اللہ عنہ who said the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever among you can afford to get married let him do so and whoever cannot afford it should fast for it will be a restraint for him اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی نکاح کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کے پاس اتنی capacity نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو maintain کر پائے ویسے situation میں اس کو چاہیے کہ نفل روزے رکھے چونکہ نفل روزوں سے self control پیدا ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کوئی گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے اور ایک چیز جو اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی روزے دار کو کھانے کی دعوت پر بلائے تو اگر روزے دار کا روزہ نفل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ چاہے تو اس دعوت کو خبول کرے یا چاہے تو اس دعوت کو خبول نہ کرے اور اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی روزے دار کو دعوت دے اور وہ روزے سے ہے تو کم سے کم دعوت دینے والے کو اسنی تو اطلاع دے دیں کہ وہ روزے سے ہے The final word It was narrated from ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said A grateful eater is equal to in terms of reward a patient fasting person یعنی ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شکر ادا کرنے والا ایٹر یعنی جو بندہ ہر کھانے پینے کی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شخص کے برابر ہے جو صبر کے ساتھ روزے رکھتا ہے یہاں پر ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ جن بندوں کے لئے یہ ممکن نہیں کہ نفیل روزہ رکھیں کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی تمام نعمتوں پر ہر پل اس کا شکر ادا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین